سرزا آج ہمارا لیکچر ٹویل پہا ہمارا ٹویپی کے ریلیشنشپ اور ڈیفرنٹ برانچس آف سائنس اس سے پہلے جو ہم نے سائنس کی ڈیفرنٹ برانچس پڑھی ہیں ان کا اپس میں کیا ریلیشنشپ اس سے ہمیں کہاں کہاں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے مطلب ہم پڑھیں گے لیسٹ سٹارٹ اس میں ہم دیکھیں سائنس کی جو ڈیفرنٹ برانچس اس کے علاوہ میٹر میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو میٹر ہے یہ ڈیفرنٹ ایٹم سے ملکے بنائے لیکن اگر ہم ایٹم کی سٹرکچر کی بات ہم فیزکس میں بڑھتے ہیں لیکن ایٹم جو آپس میں مولیکل بناتے ہیں وہ ہم ہم پڑھتے ہیں اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیزکس ڈسکرائب فیزکل پوپٹی یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میٹر کی فیزکل پوپٹی فیزکس ہمیں بتاتی ہے اور ایٹم سے مولیٹوز کیسے بنتے ہیں وہ ہمیں جو کیمسٹری ہے وہ ہمیں اس میں ہیلپ دیتی ہے تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح یہ فیزکس اور کیمسٹری کا آپس میں رہنے اسی طرح کیمسٹری اور بائیو کا بھی آپس میں بہت گہرہ تعلق ہے وہ ہم کس طریقے سے ان بائیولوجی یعنی بائیولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اورگنز اور ان کے سٹرکچر اور ان کے فونکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں بہت دیفرنٹ لیونگ باڈیز اور کیمکل ریکشن ٹیکن پلیس ان دیم لیکن انہی لیونگ باڈیز میں کیا ہے کیمکل ریکشن بھی اور ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں بائیو کیمسٹری کے میں تقریب پتاتا ہے تو اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی برانچی سے کیسے کیا مل کے ہمیں کس طریقے سے ہلپ دیتی ہے جیسے فرسٹ بان آ جاتا ہے بائیو فزیکس یعنی بائیولوجی سٹوڈی بیتا ہیلپ آف پرنسپل آف فزیکس یعنی جب ہم فزیکس کے پرنسپل کی ہلپ سے اگر ہم بائیولوجی کو سٹوڈی کرتی ہیں تو وہ بائیو فزیکس جو ہے وہ برانچ بن جاتی ہے نیکس آ جاتا ہے بائیو کیمسٹری آ جاتا ہے بائیولوجی سٹوڈی اگر ہم کیمسٹری کا ہلپ لے کے اگر ہم بائلوجی کی سٹڈی کریں گے تو وہ برانچوں ہیں وہ بائلو کیمسٹری کہلاتی ہے اس کے بعد جیو فزکس آ جاتی ہے یعنی فزکس میں کیا آتا ہے میرمنٹ ہوتی ہے اور جیو مین ارث یعنی زمین کی میرمنٹ اور ایڈیفرنٹ اسپیکٹ این کریکٹرستے آف لینڈ انیلائز بیدہ ہلپ آف فزکس فزکس سے ہم کرتے ہیں اور لاست آ جاتا ہے ایسٹرو فزکس ایسٹرو فزکس میں کیا ہوتا ہے جس میں ہم even the whole universe study in context with the laws of physics یعنی اگر ہم پوری جو کائنات ہے اس کو فزکس کے laws کی ہلپ سے اگر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اسے ہم ایسٹرو فزکس کیاتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھی اس کے ریلیشنشپ آپس میں جو جو ریلیشنسی جن کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لنگ کرنا ہے اللہ حافظ stay home